بتائیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکل پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے جی ایمار جی کیا حال ہے آپ کا جی کیسی ہیں جنیا مہلی جی آپ کیسی ہیں میں ٹھیک ہوں ایمار جی آج آپ نے ان کے ساتھ تصریر لگائی گے کبھی آپ دوسرے مولانا کے ساتھ ہوتے ہیں کیا ہو کہا رہے ہیں آپ یہ لڑکتے بہنگن بندہ کب بند کریں گے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے دیکھیں آپ تو ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ علمی جو ہے اختلاف وہ زیروں سے ملٹیپلائی میں نہ علی بھائی کو کرتا ہوں نہ ہی کسی اور مقاطب فکر کے علماء کو کرتا ہوں اپنا جو مائنڈ ہے الحمدللہ میں ایسی پر چاہ رہا ہوں اور یہ نہیں کہ میں کسی کے ہے نہیں ہوں انڈر تو نہیں ہوں نا کہ میں کسی کے غلام تو بان کے رہنے سکتا میری تو شروع سے عادت ہے کہ میں کسی کے انڈر نہیں رہ سکتا میرا جو ضمیر کہتا ہے میں وہ ہی کرتا ہوں اور یہی ہونا چاہیے ہر انسان میں یہ ایسی ہونا چاہیے تو یہی اس سے ہی حسن پیدا ہوتا ہے اختلاف میں حسن پیدا ہے کہ بندے کی اصلاح ہوتی ہے ایکشوالی باقی آپ سنائیں آپ کی تحقیقات کہاں تک چلیے ہیں جاری ہیں میری بین کس چیز پہ تحقیقات یعنی کہ آپ تحقیق کریں قرآن کی سٹیڈی کریں اگر آپ اس کو مزید اس کو پڑھیں اور اس میں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ یعنی کہ میں نے تو کر لی ہے کسی تحقیقات کریں وہی چیز دوبارہ سے دوبارہ سے وہی آتی ہے گھوم پر کیوں یہاں آجاتے ہم تو وہ ایلس یعنی اس میں سے بہر کونسی نہیں چیز نکل دی ہے جو چودہ سال سے چل رہی ہے وہی چل رہی ہے کونسا آپ لوگوں نے نیا کوئی اسلام بنا لینا ہے ریولوشنیز کر کے آپ نے کونسا ریفارم کر لینا ہے ریفارم کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے اسلام میں تو جب تک وہ ریفارم نہیں ہوگا کوئی چیز بدلے ہی نہیں تو اس میں اور کیا تحقیقات کروں ریفارم کی تو حیزود بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ایکچولی آپ کی ایک سوچ ہے مزاج ہے آپ کا تو کیونکہ آپ نے یہ ٹائٹل دیا ہو ہے کہ مرد اور عورت جو ہیں یہ ایکوال ہیں کیا مطلب ہے اس کا پلیز بتا دیں نہیں میں نے سوال پوچھا ہے آپ کی نظر میں کیا مرد اور عورت ایکوال ہیں یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ ایکوال نہیں ہے یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ عورتیں چند چیزوں میں بہتر ہیں مردوں سے اور مرد چند چیزوں میں بہتر ہیں عورتوں سے مگر یہ بات کہنا کہ ایک جنڈر کو دوسرے جنڈر کے اوپر کنٹرول ہے یا وہ ان کے اوپر رول کرے گا تو that's I don't agree with میرا اس پر opinion یہ ہے کہ مرد اور عورت ایکوال ہیں فیزیکلی اس طریقے سے کہ ہم دونوں کے پاس دو ہاتھ ہیں دو آنکھی ہیں ایک ناکھ ہے کان ہے ایک دل ہے سارے وہ جو پرزے پرزے ہیں وہ سارے ہمارے سیم ہیں بیسائیس روم آر جنیٹالیا ٹھیک ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اگر آپ ایموشنی اور ویسے بات کرو گے اندرونی ہمارے سینٹیمنٹس ایموشن فیلنگ سو اس میں مرد اور عورتیں ڈیفرنٹ ہیں مرد جو ہیں وہ ایموشن کے ساتھ نہیں کرتے ہیں ہم اپنا دماغ زیادہ اسعمال کرتے ہیں عورتیں ایون دو آپ کا قرآن کہتا ہے کہ ہمارا دماغ آدھا ہے مگر عورتیں زیادہ زندہ رہتی ہیں کیونکہ ہم رسک کم لے تھے عورتوں کی یہاں پر گاڑی کی انشورنس کم ہے مردوں سے کیوں کیونکہ مرد زیادہ تیز گاڑی چلائے گا زیادہ سپیڈنگ کرے گا اور زیادہ تر ایکسیڈنٹس میں آتے ہیں ہم لوگ جائیں وہ سینسیبل ہیں اب زیادہ تر مردوں کو آپ دیکھو وہ ڈرنک کر کے اوپر سے جم کر دیں گے ہم نہیں کرتے کیونکہ ہم سوچ سمجھ کے کام کرتے ہیں تو اگر آپ کے قرآن میں یہ لکھا ہے کہ ہمارا دماغ آدھا ہے تو وہ تو بلکل ہی ڈیبنگ ہو جاتی ہے آپ کی وہ بات کیونکہ ہمارا دماغ نہیں آدھا ہم زیادہ سمارٹ ہیں اگر آپ آ جاتے ہیں کہ فیزیکل سٹرنٹھ کس کے اندر ہے تو وہ ڈیفرنٹھ ہے کیونکہ مرد کی باڈی ڈیفرنٹھ ہے وہ ہمارے سے فیزیکلی زیادہ سٹرنٹھ ہے اس میں میں گڑھڑ کہاں دیکھ رہی ہوں آج کل فیمنیزم میں کہ عورتوں کو زبردستی سے ایکوالٹی دینے کے لیے یہاں یہ ہوا ہے کہ جیسے کہ آپ نے فائر فائٹر بننا ہے یہ کیا اب فائر فائٹر بننے کے لیے ایک فیزیکل آپ کو کورس کرنا پڑتا ہے which is very hard آرمی میں آپ جاتے ہو آپ کی ٹریننگ کرتے ہو وہ فیزیکل آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ اگر آپ کسی بلڈنگ میں جا رہے ہو آپ کو اس بندے کو اٹھا کر اپنے اوپر لے کر آنے کیا آپ اتنا ہیوی بندہ اٹھا سکتے ہو اگر عورتوں میں آپ دیکھیں تو بہت کم اکا دکھا آپ کو عورتیں ملیں گی جو وہ کر سکتے ہیں ان لوگوں نے کیا کرا ان لوگوں نے اپنا سٹینڈرڈ نیچے کر دیا تاکہ عورتیں اس میں آ سکیں اب اس میں ہی ہو جاتا ہے کہ اب ایک عورت گئی ہے اندر فائر اس میں اور اس سے وہ بندے کو اٹھایا نہیں جا سکے گا تو وہ بندہ تو گیا ہے نا اس کی تو لائف چڑی گئی so you're playing with people's lives just because you want to prove a point اب اس سنیہی بھالا کر لو میرے گھر پہ تین مردہ آجاتے ہیں ٹھیکے نا بڑے 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 مردہ آگئے میرے گھر میں لوٹنے کے لئے مجھے ریپ کرنے کے لئے میرے پاس پہ بڑی گن اب وہ میں گن نکا آگے کھڑی ہو جاؤ تو کون تاکتور ہو میں تاکتور ہوئی نا کیونکہ میں نے تو شوٹ کر دینا ہے ان کی فیزیکل سچینٹ کہاں چلی جائے گی اس سے so that's what I'm talking about کہ یہ جو ہمارے رولز ہیں جنڈر رولز ہیں ہم لوگوں کو naturally ہم عورتیں جو ہے وہ نرچرین ہیں ہم زیادہ ایموشنز فیل کرتی ہیں ہم زیادہ اچھا انسان من نہیں کوشش کرتے ہیں بنیزبت مردوں کے just men don't feel emotions آپ لوگ ایموشنز سے الگ ہیں right سو یہ چیز ہم اسی ویسے آپ کو دیکھو گے تو نرسز زیادہ آپ کو عورتیں ملیں گی ٹیچرز آپ کو ہم زیادہ تر ان پروفیشنز میں آپ کو ملیں گے جہاں بھی نہیں we feel like we're nurturing we're taking care of people کیونکہ اس میں میں نہیں کہوں گی ساری عورتوں کو مگر بہت ساری عورتوں کو اس میں they feel fulfilled جب ہم دوسروں کی take care کرتے ہیں اپنے بچوں کی take care کرتے ہیں اپنے husband کی take care کریں گے یا whatever we're taking care of we feel fulfillment in that thing you know whereas men are not like that so یہ چیز ہے اب وہ یہ رہے کہ third wave feminism میں عورتوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں آپ بالکل نہیں ملتی رہے ہیں you're exactly like men right which is not true اور اس سے بہت confusion مردوں میں مردوں تو نہیں مگر عورتوں کی اندر اور جن نہیں جنریشن ہماری عورتوں کی لڑکیوں کی بڑھ رہی ہے that is going to get destroyed because they're going to be competing and they're trying to be something that they're not natural کمجھ میں آئی کیا بھول رہی ہیں آپ کو ٹھیک ہو گیا بلکل یہ آپ کی دیکھیں جو آپ نے بات کی ہے ایک شروع میں کہ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ ادہ دماغ ہوتا ہے نہیں وہ آپ نے بات کو لیا نہیں آؤٹو کونٹیکس دی ایکشلی وہ ایسی بات تھی وہ گوائی کی ایکشلی بات تھی خیر دوسری بات آپ نے یہ کی کہ مر جو ہیں میں آپ کی بات کی تاعت بھی کرتا ہوں جو آپ نے باتیں کی ہے ایکسپلین کی ہے ٹھیک کی آپ نے ایکسپلین اور بعض باتوں میں میں تردید بھی کرتا ہوں جو مجھے جہاں تک بات سمجھ آئی ہے باقی باقی آپ اچھی یعنی اچھی بات آپ نے کی حقوق ہونے چاہیے جو انہیں ارائٹس جو ہیں یہ ہونے چاہیے وومنز کے جہاں ہیں مینز کے بھی یعنی ارائٹس ہونے چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو مساوی ہونے چاہیے اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے تو باقی آپ جو ہیں میں نے آپ سے کوئی کیا تھا کہ آپ کیا کیا زمین آسمان کیسے بن گے یہ ستارے سیارے کیسے بن گے تو آپ نے کوئی انتھنٹک جواب نہیں دیا تھا کیا ریزن ہے مجھے نہیں پتا ریفرنس پھر آپ کے پاس یعنی کہ دلیل ریفرنس نہیں ہے یعنی کہ دلیل نہیں آپ کو اس بات کی نا نہیں میرے پاس ریفرنس نہیں ہے مجھے نہیں پتا کیسے بنی مگر مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اللہ میان نہیں بنائے ریفرنس یہ اگر آپ پاس ریفرنس نہیں ہے تو آپ یہ ریفرنس تو بہت ہے بہت ساری تھیریز پڑی بھی ہیں مگر آپ جو چیز بتا رہے ہیں سات دن میں بن گیا آسمان نہیں وہ سات دن کی تو بات نہیں کر رہا میں تو سات دن کی بات نہیں کی دن آپ کی دلیلیں میں پہ بھی بلیو نہیں کرتی ہوں میں کہتی ہوں کہ شاید بگ بینک سے ہوا ہے کیونکہ جو بکس میں لکھا گا جو اللہ میان نے بتایا اللہ میان نے بتایا بگ بینک سات جی جی جو بگ بینک میں لکھا ہے اس اتمین کے رو پھر آپ کا ایمان ہو گیا نا ایمان تو نہیں ہے کی ایمان تو ایمان پہ دیتی ہوں کہ کسی نے اس پی کسی بنایا مجھ کو دو آپشنز ہے ایک مجھے بتا رہا ہے کہ میں اس طرح سے بنایا ایک مجھے بتا رہا ہے کہ میں نے پھو کیا اور سپی کر ہو گیا تو میرا دماغ دیکھے گا کہ یہ مجھے لگ رہی ہے یا یہ مجھے زیادہ سہی لگ رہی ہے تو میرا دماغ دماغ میرا چاہم اس لگ آپ کی آپ مجھے 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 اپنے مختلف آپ سے غالب کی مختلف ہے اور ایک جگہ آپ اختلاب بھی کرتے ہیں ایک جگہ آپ اسلام کے اگنس بھی بولتے ہیں مگر آپ کا من کلیر نہیں آتی تینوں کا مجھے مجھے ریلیجن چھوڑ دو آپ آپ کلیر چھوڑ چھوڑ کلیر میری یہ کہتی ہے کہ میرے کو یہ فون ملا ہے مجھے فون دیا جس نے بنایا اس نے مجھے بکلی اس بکلیٹ میں اے ٹو زی لکھا کو کیسے استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے اب اللہ جیسوس ہے گوڑ ہے گریگ کے گوڑ سے رومانز کے جو گوڑ سے جتنے بھی گوڑ سے انہوں نے بکول ان کے یہ پوری کائنات بنائی ہے انہوں نے بک بھیجی انہوں نے بتانے کے لیے ہم کو کس طرح سے رہن ہے کیا ہے دنیا میں اس میں ون پرسنٹ بھی نہیں بتا ہم کو کس کائنات میں ہے کیا وہ انسان بات میں جا کے ہم کو بتا رہا ہے کہ ہمارے سولر سسٹم میں اتنے پلانیٹ ہیں اور یہ اتنے مونز ہیں اور اتنی گیلکسی ہیں اور یہ سب کچھ اللہ میرے یا جو خدا تھا وہ جو بتا رہے گی وہ بھی غلط رہتا ہے یہ ایسے نہیں ہے وہ ایسے ہیں کہ آپ نے تحقیق نہیں کیا چلیں کوئی بات نہیں آپ انسانیت جو انسانیت لسن پلیس لسن پلیس یہ آپ جو انسانیت کیا میں تحقیق کیا 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 جو ہاں جی زائرہ آپ نے خود ہی ہی میں کامن سینس پہ میں نے سٹیڈی نہیں کیا تو بات ختم ہوگی کیا کیا ضرورت ہے جب آپ قرآن کہ رہا ہے earth is flat آپ قرآن کہتا ہے کہ جو میٹریویٹ ہیں وہ جن ہیں بم مار رہے ہیں شیطانوں کو اور اس سے آئے مجھے تریکی کر رہے چیز اور موضوع نہیں آیا میں ہاں اس پر آپ کی تعایت کرتا ہوں یہ جو انسانیت کی آبات کرتے ہیں جیسے حارس کرتا ہے غالب بات کرتا ہے انسانیت کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں کہ شدد پسند کے لوگ ہیں جو مار دو جلا دو یہ اس پر آبات جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کے رہے ہیں مگر میں جتنا دیکھ رہی ہوں اب ٹک ٹک پہ بیٹھ کے لوگ اسلام کی دھجیاں اڑا رہے ہیں سمیجھ بیای آپ کو ٹک 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 پہ بیٹھ کے وہ پر بھی اسلام کی دھجیاں اڑا دی ہیں ایران میں اسلام کی دھجیاں اڑ رہی ہیں افغان اسلام میں رہی ہیں سعود عرب نے توڑا آئی دی ہیں آپ ایسے نہیں رہی ہیں ایران کی بات کی بات رہا رہا میں بات دوسری بات ہے میں بس انسانیت کی جو آپ نے بات کی ہے جو آپ لو کرتے ہیں کہ یہ شدت پسند دی اس میں آپ کی بات کی تایت کروں گا کہ واقعی انسانیت سب کے لیے مگر 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 آپ نے کسی کی صلاح کرنی ہے تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جیسے آپ لوگ آرہی ہیں نان مسلم تھے انہوں نے جا کی ان کے پروگرام یعنی کہ اٹینڈ کی ہے ان کا بیان سنے مجھے خود دوستوں نے بتایا ہے ٹھیک ہے مجھے انہوں نے ویٹس ایپ پہ بتایا ہے تو یہ دیکھیں نا آپ انسانیت کی بات کریں پیس کی بات کریں ایسی بات کریں جس سے پوری انسانیت کو فائدہ ہو آپ وہ قوم کر رہے ہیں جس سے انسانیت ایسی بات کریں مجھے انسانیت کی بات کریں مجھے انسانیت انسانیت آپ انسانیت اسلام میں جب عورتوں پہ تشدد ہو رہا ہے جب آپ کا خود وہاں پہ لکھا ہے کہ اس کو مارو نہیں نہیں میری بات سنے نا وہ پھر اور تشدد نہیں لگتا آپ کے اسالیت نہ آگا آپ کی انسانیت نہیں ہے یہ تشدد نہیں ہے دی تشدد نہیں ہے دیکھیں میری بات سانے میری مرشی لگتی ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر رہے ہیں کہ کسی کو مارنا تشدد نہیں ہے آپ کی انسانیت نہیں آگئی جب آپ مجھ سے کہیں گے کہ تشدد نہیں ہے کسی کو مارنا ایسے مرے بات کو اوٹو کونٹاکس لیا ہے نیکیٹیو لیا ہے دیکھیں میری بین سنیں آپ نے نیکیٹیو لیتی ہیں آپ کو پاسٹیف میں بات کریں تارک جمیز ساپ کے میری بات کو سنیں نا پلیز آپ کینٹی ون منٹ پلیز آپ ہنسلے سے بات سنیں پلیز میں بھی آپ کی بات سنیں رہا ہوں نا دیکھیں تارک جمیز ساپ آئے کینیڈا میں ٹورنٹو میں اور بھی سٹیزمن کے لیکچر سے مجھے ہندو نے بتایا ہندو کے بیان میں گے سکھ گے یار کریسٹرس گئے یعنی کہ ایتی ایس لوگ یہ ٹھیک ہے وہ بھی تو پاسٹیف میں گئے نا بات سننے کے لیے کیار ایک انسانیت کی بات کرتے ہیں پیس کی بات کرتے ہیں آپ میشہ نیگٹیو ٹی پھلاتے ہیں آپ حارس اور یہ غالب جو ہیں یہ پتر ہی مجھے آپ کی سمعنے نہیں آتی ایک سکند آپ مجھے بات کریں نا ہم نیگٹیوٹی نہیں پہلا رہے ہیں ہاں وہ جو وہاں گئے نا انسانیت کی بات کرنے کے لیے انہوں نے بتو کیا کرنا چاہیے تھا ان کو تارک جمیل سے نا ایک دو سوال ایسے پوچھ لینا چاہیے تھے قرآن کے اوپر یا بیوی کی پٹائی کے اوپر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تارک جمیل کی انسانیت کیتر ہی ہوتی کیونکہ یو گائز انسانیت جب تک ہم آپ کی کرتے رہیں گے جہاں ہم آپ کو کوئیسٹن کریں گے نا آپ کے پروفیٹ کے اوپر یا آپ کی ریلیجن کے اوپر وہاں ساری انسانیت آپ بھی نا کھڑکی دبار چلی جاتی ہے وہاں پر ہی سرطن سے جدا کے نارے شروع ہو جاتے ہیں سمجھ بھی آئی نا آپ کو تو یہ انسانیت کا آپ لیکچر ہم کو تو دینا ہی نہیں ہم گردنیں نہیں کھاٹ رہے ہم ایتھیس اپنا بلیو لے کر جا کے کسی گردنیں نہیں کھاٹ رہے ہیں مجھے بتا دیجئے کونسا ایک ایتھیس ہے جس نے جا کے کسی گردن کھاٹی ہو مگر میں آپ کو دس نام دے سکتی ہوں مسلمانوں کے جنہوں نے جا کر ایتھیس کی گردنیں ضرور کھاٹی ہیں تو یہ انسانیت کا لیکچر انسانیت کا ورڈ آپ کے موں سے تو اچھا لگتا ہی نہیں ہے تو بھی آنس ایتھیس میں ہارس بھی ہے میری بات سنیں مجھے بات نہیں کرنے دیں ہارس نے بات یہ خود کی تھی اگر ایتھیس اکثریت میں آ جائیں تو یہ وہی کام کریں گے جو شر پسند لو کرتے ہیں یہ ہارس کے سٹیٹمنٹ ہے میری بات تو سنیں نا اس نے پھر بلوگ بھی مجھے کیا اسی بات پر اسی بات پر بلوگ کیا میری بات تو سنیں نا کہ علمی کی تھیس رہ جائیں گے انہوں نے بلوگ کر دیا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے کہا تاری جمیل صاحب کے پاس کوشن بالکل کریں مگر آپ کوشن کریں آپ پاسٹیو میں کام کریں تو آپ کے جوابات آپ کو ملیں گے آپ جانکے آپ آپ کو انہیں مجھ کو بتانے والے کہ مجھے میرا کام کیسے کرنا ہے اور یہ نیگٹیو آپ کو اس ویسے لگ رہا ہے کیونکہ آپ کی ریلیجن پر بات ہو رہی ہے ابھی میں یہاں پر ہندوز پر بات کر رہی ہوتا تو ان کو بھی نیگٹیو لگ رہا ہوتا ابھی میں میں کرسیانیٹی پر بات کر دی تو ان کو بھی نیگٹیو لگ رہا ہوتا لیکنے پر بلیورز نا آپ لوگ اپنے بلیورز جو ہیں اس کے اوپر بات سن نہیں سکتے ہو آپ کو وہ نیگٹیو لگے گی کیونکہ آپ آپ سچائی چھپاتے ہیں میں سچائی بتاتی ہوں نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے آپ سچائی بتاتے ہیں اور میں سچائی کی بات کرتا ہوں میرے جو لیڈر ہیں عمران خان وہ بھی سچائی کی بات کرتا ہے الحمدللہ ایسی بات نہیں میری بات سننے بڑا منافق پاکستان کا سب سے بڑا منافق مسلمانوں کا عمران خان جس کی ابھی ننگی ننگی گندی گندی باتوں کی یہ یہ آپ کا ہے رول مارڈل ایت آپ کے رول مارڈل آپ کے پروفیٹ اب آپ اپنے رول مارڈل بنا دیا اپنے فران خان کو توپا 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 ایسے رول مارڈلز ہونے سے بہتر ہے کہ بندہ جائے تھا کے مر جائے آپ وقت میں فران خان کو یہاں پر سپورٹ کرنے آئے ہیں واؤ آپ بات کرنے نہیں دیتے میں جب بات کرتا ہوں آپ مجھے نیچے کر دیتے ہیں پھر اوپر لیاتے ہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے پھر اوپر لیاتے ہیں یہ طریقہ نہیں ہے بات یہ کہ میں تو آپ تینوں کو میں سجیسٹ کروں گا غالب کو آپ کو حارس کو یار پاسٹیب وے میں کام کرو آپ ایتیسٹ ایک سیکند نہ میں حارس نہ میں غالب نہ میں ان کی برادکاس پہ آپ کو دکھتی ہو دکھتی ہوگا نہیں دکھتی ہوگا تو یہ جوڑ دینا نا آپ کو ہم سب ہی ایک ہی ہیں نو ساری ایتیس ایک طرح سے نہیں سوچتے that is the thing نا ہم ایک بک نہیں فالو کر رہے جسے نہ آپ کر رہے we all have different ideas in our heads we all believe in different things in our heads we all follow different things in our heads we are not bound ایتیزم کی کوئی ایک بک نہیں ہے جو کہتی ہے کہ عمالی ایج نے بھی یہ کرنا ہے حارس نے بھی یہ کرنا ہے غالب نے بھی یہ کرنا ہے نو میرے حارس غالب کے بیچ میں کتنے ڈسگریمنٹس ہیں کتنی چیزوں سے مگر the only difference is we respect each other's opinion we don't say کہ ہاں تم مجھ سے agree نہیں کرتا ہے تمہارا تو سرطن سے جزا ہو رہا چاہیے that is the difference between us ٹھیک ہے تو پلیز بار بار آپ حارس اور غالب کو مت لے کر آئیں کیونکہ i guess وہ آپ کو نہیں آنے دیتے ہیں نہیں بات کرتے ہیں تو it's not my fault نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں میں خود ہی نہیں جا رہا انہوں نے کیا تھا خالب نے بات کی تھی مگر وہ سٹیم پہ نہیں لے رہے چلیں کوئی پرابلم نہیں مجھے بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں مگر ادھر پوری دنیا جو آپ تینوں کو ایک ہی سمجھتی ہے یہ آپ اپنے مو میاں مٹھو نا لگ تانے آپ یہ آپ تینوں کے بارے میں یہ لوگ یہی نہیں آپ تینوں کے بارے میں آپ بھی بول رہے ہیں بارے میں اور تو کوئی نہیں مجھے بول رہا اور تو مجھے کسی نے بھی نہیں بولا اور دنیا کیا سوچتی اس سے why do i give a shit دنیا تو یہ سمجھ رہی ہے آپ تو سمجھ رہے ہیں earth flat ہے آپ یہ سمجھ سمجھ رہے ہیں عورت کماندہ تو شدر نہیں ہے you know what i don't care what دنیا سوچت رہی ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ i might agree with certain things with them but i don't agree hundred percent with them and i don't my 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 می mě 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 کو میں نسیت کر تو باقی آپ کو ایک دفعہ نا آپنا چھوڑا چیک آپ کرائیں سائکو پہ پہ یعنی کہ آپ آ رہے آپ اپنی حیثیت پہ میں کہتی ہوں آپ جا کے اپنی بھونڈ کی جو ہے نا اگزیمنیشن کروائیں ہاں یہ وہاں پہ کتنے لوگوں نے گھسکے آپ کی وہ کی ہے سائکو پیشن اب یہ تو سائکو شیو آپ نے دیکھا نہیں ہے سائکو تو ابھی میں بنی نہیں ہوں جس دن بر نہیں نا سائکو اس دن آپ کو پتہ چل جائے گا آپ آپ آ کے آپ مجھے بتائیں گے کہ میں سائکو ہوں ہم آپ اپنی بھونڈ کا عراج کروا لیجئے کبھی تو تاریک مسعود کے پاس ہوتی ہے وہ تو کبھی دوسرے انجنیئر مرزا کے پاس ہوتی ہے سمجھ میں آئی نا آپ کے آپ کا دماغ کہاں ہے وہ تو دیکھ گیا ہم کو پوراں آگئے اپنی اوقات پہ بس اتنا ہی تھا چھو سو ہو گئے اسی ویسے تو آپ کو بلوک کر دیا ہے اسی ویسے تو آپ کو بلوک کیا ہوا ہے دوسرے لوگوں نے خامہ خائن میں آ کر فاتو میں آ کر یہاں پہ بکواز کرنی ہے فاتو میں یہ بندہ کہتا ہے عورت کو ماننا تشدد ہے ہی نہیں تشدد ہے ہی نہیں اچھا نا تو آؤ نا میں تمہاری گھن کے اندر نا ایسے لمبے لمبے ایسے کالے کالے لڑنے ماروں گی نا پھر تجھ سے پوچھوں گی تشدد ہوا کے نہیں ہوا جب سے لائی کروانی پڑے گی بات سمجھ لیا ہی نا آپ کو بس میں یہی نہیں جانا چاہ رہی تھی مگر آپ لوگوں کے اندر جو ہے نا آپ سوری لیٹے سے مومنوں کے اندر گندی آدھکی ہوتی ہے کہ at the end آپ آ کے دکھا دیتے ہو کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں جو ایک نمبر کے جو دینا گھڑیا انسان تھا جس نے چھ سال کی بچی کو نہیں چھوڑا جس نے ایک 45 سال کی عورت شادی کی اس کے پیسوں کے لیے جس نے کوئی بندی نہیں چھوڑی گیارہ بائی بائی فر رکھی اس نے اپنی جتنی بھی جو وہاں پر تھی نا ہاں ہاں میں سائکو اور تمہارا رسول بڑا اچھا تھا جس نے ریپ کیا جس نے عورتوں کے ماں باپ کو قتل کر کے اسی رات ان کے اوپر چڑھائی گی یہ بڑا واہ جی کیا پروفیٹ ہے مجھے تو لگتا ہے آپ کے پروفیٹ سائکو تھے سمجھ بھی آئی گی نا اور ان کی جتنی ساری نسلیں آپ کی چل رہی ہیں نا کہتے ہیں بھائی بہنوں سے شادی کر کے تو اس کا اثر آپ کے دماغ پر آگا آپ کی تو اپنی بہن سے شادی نہیں ہوئی ہے ماں جی اپنی کزن کے ساتھ تو نہیں شادی کیا آپ نے آپ کے بچے بھی پاگل دکھ لیں گے پھر ہم آم آم کیونکہ اپنا بھو پوچھو ہے اتنا آن کر کے آتے ہیں لاؤڈ سپیکر لگا کر آتے ہیں یہ ہمیشہ آ جاتے ہیں یہاں پر ہمیشہ آتے ہیں بندے کے اندر کوئی اگر تھوڑی سی 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 سیلف ریسپیکٹ ہو نا کسی کے اندر تو وہ اتنا زلیل نہ ہوا آگے میں کبھی کسی کے اس پر نہیں جاتی ہوں یار میری کوئی انسلٹ کریں میں کبھی جاتی نہیں ہوا آگا یہاں پڑھ رہا ہی ہے کیوں کیوں کر رہے ہوتے ہے ایک ہے کہ اپنی بھولکہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں مہلیج مارو مارو موزے بھزا ہاتے ہیں اوہ مہلیج مارو مجھے بھزا آتے ہیں میکسی سے کر رہے ہوں مگر کوئی بات بندہ کہتا ہے تم لوگوں سے کوئی فرک پڑھ نہیں رہا ہے تو تم لوگوں سے کیوں کر رہے ہوتے ہیں ارے بھائی کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تو تم یہاں آئے کیوں مجھے موگنے دو مجھے بولنے دو جب میں نے بولنا ہے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تو بس رہنے دو اور اگر فرق پڑھ رہا ہے کیونکہ وہ تو پڑھ رہا ہے ہم کو بتا ہے پڑھ رہا ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مہینے رکھتی ہے